دوستو اگر آپ کے گھر میں بلیا نہیں ہے تو ہمیں یقین ہے کہ سوڑیوں کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھر میں بلیا لے آئیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک حیران کرنے والی سچائی جانتے تھے اسی سچائی کو ہم آج کی سوڑیوں میں جانیں گے لیکن کیا آپ نے کبھی بلیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے یہ بہت اکل مند بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک ایسا راز بھی چھپا ہے جسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے پیارے دوستو اس وڑیوں میں ہم بلی کے بارے میں کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراں بعد کیوں پیدا کیا گیا تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس وڑیوں کو آخر تک دیکھتے رہیے پیارے دوستو ایک سٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی خاص طور پر بلیوں کے بارے میں وہ باتیں جو ہمیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنس دان ان باتوں کے بینا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں پیارے دوستو آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جنہیں آج سائنس ثابت کر رہی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ایک ساپ اور دوسری بلی بلی میں اللہ پاک نے کچھ حیران کرنے والی خصوصیات رکھی ہے جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے یہ فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ فیرنا بہت پسند ہوتا ہے جانکاروں کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ پاک نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے میرے دوستو کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معزہ تھا کئی مسلمان سکولرز کے مطابق معزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آگئی جو کی حاملہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رکھ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے ایک حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے پیر دوستو ایک دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہی پر جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کیلئے اپنی آستین میں چھپا لیا انہوں نے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اسی لئے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کو بلی کی وجہ سے آزاب ہوا کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ وہی مر گئی پھر اس بلی کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں گیا جب اس نے اس بلی کو قید میں رکھا تو نہ اسے کھانا دیا نہ پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑو وغیرہ کو کھا کر گزارا کر لیتی یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا اسی لیے وہ انسان جہنم میں گیا پیارے دوستو ایک حدیث مبارکہ ہے ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑ رہی تھی اس عورت نے کھانا وہی رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا